میرے ایک الحمدللہ یہ اصول رہتا ہے کہ جیسا موقع ہو جیسا موسم ہو اسی قیدبار سے عوام تک ضروری اور اہم مسائل پہنچانے کی کوشی کی جائے تاکہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہم تک پہنچے ہیں ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں اس وقت ہمارے سوری علاقے میں فصل کٹائی کا وقت ہے مکی دہان سبزیاں گھاس پہلیرہ یہ ہے نا یہ سب اس کا وقت چل رہا ہے اور یہ ہمیں ایمان اور عقیدہ ہے یہ تمام فصلے دینے والا کون ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اسی کو بیان اللہ رب العزت نے پارہ آٹھ سورہ انام کے اندر رب نے بیان فرمایا ہے فرمایا وَهُوَ الَّذِيْ عَنْشَعَ جَنَّاتِ مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ فرماتا رب تبارک و تعالی وہی رب ہے وہی خدا ہے جس نے تمہیں فصلے دیں اور کچھ فصلے وہ ہیں کہ معروشات جو زمین پر بچی ہوئی ہیں جو زمین پر بچ جاتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ انگور کی بیل ہے زمین پر بچ جاتی ہے قدو کی بیل ہے زمین پر بچ جاتی ہے ال کی بیل ہے زمین پر بچ جاتی ہے کھیرہ وغیرہ اس طرح بہت ساری بیلے ہیں باغات ہیں جو زمین پر کیا ہو جاتے ہیں بچ جاتے ہیں وغیرہ معروشات اور اللہ فرماتا کچھ وہ ہے جو زمین پر بشتری بلکہ کھڑا رہتا ہے جیسے مکی کا آپ درخت دے کے کھڑا رہتا ہے دھان کا درخت کھڑا رہتا ہے بینگن کا درخت سبزی کا مرچے وغیرہ کا وہ کہہ رہتا ہے زمین پر بشتری بلکہ کہہ رہتا ہے کھڑا رہتا ہے تو رب فرماتا ہے اب ہو سکتا کوئی یہ یہاں پر کہتا ہے کہ یہ تو میری محنت ہے لوگ کہتے بھی ہیں میں نے اس سال محنت کی میری اتنی مکی نگنی میں نے محنت کی اتنی مکی نگنی تو اگر اس سے کہا جائے کہ اللہ کرام میں دے دو تو میری محنت ہے میں نے اس سال محنت کی ہے حتیٰ کہ اگر بندہ بندے کی طاقت نہیں ہے کہ اگر وہ مکی کے دانے کو یا کسی اور بیج کو زمین کے اندر مٹی کے اندر ڈالے تو مٹی سے نکال سکے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ مٹی کی خاصیت ہے کھانا مٹی گلا دیتی ہے یادتا کہ اگر مٹی کے اندر لوہا رکھو گے تو وہ لوہے کو بھی گلا دیتی ہے لیکن وہ رب کی ذات ہے ایک مکی کا دانہ لوہا نہیں ہے ایک بیج لوہا نہیں ہے لیکن جب اس کو مٹی میں ڈال دیتے ہیں تو پھر انسان کی طاقت نہیں انسان کی محنت نہیں کہ وہ اس کو نکالے یہ رب کی قدرت ہے کہ رب اس کو نکالتا تو رب نے فرمایا قرآن پاک اس آیت میں وہ ہو اللہی کوئی یہ نہ کہہ یہ میری محنت ہے کوئی یہ نہ کہہ یہ میری محنت ہے رب کہتا وہی ہے جس نے پیدا کیا جس نے تمہیں فسطے دی ہیں کچھ زمین پر بسی ہوئی وغیرہ معروشہ اور کچھ زمین پر کیا ہیں تو اس میں سب آگئے اور آگے رب نے فرمایا وَن نخلا کیونکہ یہ قرآن کہاں نازل ہوا عرب میں تو عرب میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس لئے ان کا خصوصے سے ذکر ہوا رب نے فرمایا وَن نخلا اور میں نے تمہیں خجور دیئے وَزَّرَعَ اور مختلف قسم کی فسطے دی ہیں اور آگے رب فرماتا مُختلفاً اُقُلُوہُ رب فرماتا ہے اور ان کے جو کھانے کا جو مزہ ہے الگ ہے ہم ایک باڑی ہوتی ہے بیج ہم اس میں ایک ڈالتے ہیں الگ الگ بیجی ڈالتے ہیں بیج ایک ڈالتے ہیں باڑی ایک ہوتی محنت ایک ہوتی ہے سب ایک ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک مکی کا ایک درخت ہوتا اس میں جو مکی نکل دی اس کا مزہ الگ ہوتا ہے دوسرے کا مزہ الگ ہوتا ہے حالانکہ بیج ایک زمین ایک محنت ایک لیکن ایک ہی بیج میں سے مختلف مزے دینے والا یہ کون دینے والا رب فرماتا مُختلفاً اُقُلُوہُ خانے میں کیا ہے الگ الہرنگ کی اور آگے رب فرماتا وَالزَّيْتُون میں نے تمہیں زیتون دیا وَالرُمَان اور میں نے تمہیں انار دیئے اور آگے رب فرماتا مُتَشاہ بھی ہے اور انار جو ہیں یا زیتون وغیرہ جو بھی فل پروٹ ہیں کچھ تو ملتے جلتے آپس میں ایک ہی درخت سے فل اترتا ہے کبھی ایسا ہوتا کہ دو انار آپس سے ملتے جلتے ہیں بلکل دونوں وہ بھی اتنا بڑا وہ بھی اتنا بڑا وہ بھی لال وہ بھی لال لیکن کچھ وغیرہ مُتَشاہ بھی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آپس سے ملتے جلتے ہیں حالانکہ ایک درخت سے اتر رہے ہیں ایک درخت سے نکل رہے ہیں لیکن رنگ الگ الگ اچھا اسے مذہبی بعض اوقات الگ الگ یہ دینے والا کون ہے رب اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے فرماتا ہے کہ مُتَشاہ بھی ہن وغیرہ مُتَشاہ بھی اس میں کچھ ملتے جلتے اور کچھ ملتے جلتے حالانکہ نکلتے ایک ہی درخت سے نکلتے ایک ہی فیڑ سے ہے اور آگے رب اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد اپنی قدرت کو بیان کرنے کے بعد رب فرماتا ہے یہ سب میں نے دیا ہے جب یہ پک جائے پک جائے تو اس میں سے کھاؤ پک جائیں کھانے کے قابل ہو جائے اس میں سے کھاؤ اور آگے رب فرماتا ہے اتنا بیان کرنے کے بعد لیکن یہ میں نے دیا ہے تمہارے لیے ہے وَآَتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَدِهِ اور جس دن یہ پک جائیں قابل ہو جائیں تو ہے تمہارے لیے دیا میں نے ہی ہے لیکن اشتباویو بھی اس کا جو حق ہے وہ تمہیں نکالی اللہ نے جس پر حق مقرر کیا ہے وہ تمہیں نکالی اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اتنی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد تمام کے بعد فرمایا کہ اب تمہیں اس کا حق عدا کرنا ہے وہ حق کیا ہے وہ ہے اُشر وہ کیا ہے اُشر ہے اُشر لفظ اُشر اُشر یہ عربی لفظ ہے اور اس اُشر کا مانا ہوتا ہے دس میں حصہ کیا ہوتا اس کا مانا دس میں حصہ اب جتنے بھی ہماری فصل نکلے تو فصل میں سے ہم نے کتنا دینا ہوتا ہے دس میں حصہ مثال کے طور پر ہمارے پاس دس من مکی نکلی کتنی نکلی دس من نکلی اگر دس کو ہم دس من کو اگر ہم دس سے تقسیم کریں گے حاصلِ ضرب کیا آئے گا ایک من اگر دس کو دس سے تقسیم کرو گے تو حاصل کیا آئے گا ایک من گویا کہ دس من میں جو دس میں حصہ ہوا وہ ایک من ہوا اسی طرح ہمارے پاس جو پانچ من نکلا مکی پانچ من نکلی تو پانچ من میں ہمیں دس میں سے نکالنا ہے تو پانچ من میں اگر ہم اس کو پانچ کو اگر ہم تقسیم کریں گے دس سے تو کتنا ہوگا اس کا کیونکہ ایک من ہمارا کتنا چالیس کلو کا تو ہمارا کتنا ہوگا بیس کلو ہوگا ایک من ہمیں مکی نکلی تو ایک من میں کتنا ہوتا چالیس کلو اسی ایک من کو آپ دس سے تقسیم کرو حاصل زرب کیا آئے گا چار تو وہ ہے کہ ایک من میں دس منہ سے کتنا ہوا چار کلو دس ہی من آپ کے پاس انہائی نکلا ہے تو دس منہ سے کتنا ہوگا ایک کلو دس منہ سے ایک کلو اور اگر ایک ہی کلو کسی کو نکلا ہے کتنا ایک ہی کلو تو ایک کلو میں بھی اشر ہے اور ایک کلو کا کتنا ہوگا کیونکہ ایک کلو ہزار گرام کا ہوتا ہے اس کو اگر تقسیم کریں گے دس سے تو کتنا بنے گا سو گرام اور یاد رکھیں یہ جو اشر ہے ہمارے یہاں پر علاقوں میں ہوتا کیا ہے کہ پہلی بات تو اشر بہت کم لوگ نکالتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دس پرسنٹ لوگ نکالتے ہیں دس پرسنٹ لوگ اشر نکالتے ہیں اور وہ بھی دس پر جو نکالتے ہیں وہ خالص مکی کا نکالتے ہیں اور زیادہ کریں گے تو دہان کا نکالیں گے مکی اور دہان کے علاوہ اشر نکالتے ہیں جو دس پرسنٹ ہمارے لوگ نکالتے ہیں وہ بھی مکی اور دہان کا نکالتے ہیں حالانکہ جو اشر ہے وہ ہمیں ہر چیز کا نکالتے ہیں ہر چیز کا وہ مکی ہو وہ دہان ہو وہ اخروٹ ہو وہ سبزیاں ہو وہ قدو ہو وہ لوکی ہو کوئی بھی چیز جو زمین سے نکلے حدیث پاک میں ہے ما اخرجتی الارض جو زمین نکالے اس میں کیا ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے بہت سمیاری ہے کیونکہ اب میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی پارہ آٹھ کی اس میں کہیں مکی کا ذکر ہے نہیں اللہ رب العزت نے تمام فصلوں کا فل کا فرود کا سب کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ سب کا حق دو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی زمین سے نکلے اس سب کا ہم نے کیا کرنا ہے حق ادا کرنا اشر نکالنا ہے اب یہ اشر جو ہے یہ یہاں تو آپ جن سے سے نکالیں اگر جن سے اس کی قیمت اب مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس دس من مکی نکلی تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا دس من میں سے ایک من کو آپ نے جوڑ دینا ہے اس کے بعد اگر دھان ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے مکی کے بعد آپ لے لیں آپ پاس اخروڑ کتنا نکلا ہے تو اخروڑ اگر دس کلو نکلا ہے تو آپ یہ کہیں کہ نو حصہ میرا ہے ایک حصہ اللہ کے راہ میں جانا ہے تو ایک من کے نیچے آپ ایڈ کریں ایک کلو اخروڑ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں سبزیاں مثال ہمارے یہاں قدو ہری سبزیاں لوکی کھیرے وگر نکلتے ہیں ان کا بھی اشر ہے لیکن اس میں میکسم ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے جیسے ہی بننا شروع ہوتے ہیں تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں اشر اس میں بھی ہے لیکن اس میں اندازہ کریں آپ مثال کے طور پر ہم نے جب سے ہمارے یہاں لوکی قدو بنا ہے تب سے ہم کھاتے رہے اور اس وقت ہم نے میکسم اندازہ کریں ہم نے تیس کلو کھایا ہوگا اندازہ کریں تیس کلو کھایا ہوگا جو اب تک ہم نے کھایا آپ تیس کلو میں سے یہاں پر کتنا لکھیں گے تین کلو آپ ہری سبزی جسو ہاک وگرہ اکڑا موتا ہم بناتے ہیں اس میں بہت شر ہے آپ اس میں اندازہ لگائیں کہ ہم نے کتنا کھایا ہوگا جب سے ہم نے یہاں لگایا کھانا شروع کیا آپ اندازہ لگائے ہم نے بیس کلو کھایا ہوگا بیس کلو میں سے آپ نے دس وقت سے کتنا بنے گا دو کلو وہاں پر ایڈ کریں مرچیاں آپ دیکھیں مرچیاں ہمارے پاس کتنی بنی ہیں ہم نے چار کلو ہمارے موجود ہیں ایک آت کلو ہم نے کیونکہ مرچی بہت کم کھاتے ہیں ایک آت کلو ہم نے کھا گئے ہوگی تو چار کلو وہ لے لیں ایک کلو ہم نے کھائی کتنی پانچ کلو تو پانچ کلو میں سے دس وقت سے کتنا ہوگا آدھا کلو وہ آپ آدھا کلو ایڈ کریں اسی طرح سے جیتے بینگن سبزیاں وغیرہ جو بھی آپ کا نکلتا ہے اس تمام کا آپ حساب کر کے آخر میں اس کو لکھتے جائیں اس کے بعد آپ اس کی قیمت بنائیں قیمت بنائیں کہ اس وقت بازاری ریٹ کیا ہے وہ قیمت بنا کر آپ جو بھی حاصل آتا ہے وہ آپ کا عشر بنائے گا اور یہ دینا ہے اور یاد رکھیں یہ دینا واجب ہے اگر ہم اس کو آدھا نہیں کریں گے تو ہم گلے گار ہوں گے اور فقہ اکرام نے فرمایا ہے کہ جب تک ہم عشر نہیں دیں گے تو ہمارے لئے یہ وہ فصل کھانا بھی جائز نہیں ہے کیوں اس لئے گوئے کہ اگر ہم عشر نہیں نکالیں گے ہم دوسروں کا حق کھاتے ہیں کس کا حق کھا رہے ہیں مثال کے اطور پر نو حصے ہمارے ہیں ایک حصہ ہم نے اللہ کے راہ میں دینا ہے دینا نہیں دینا ہے اب ہم نے نو حصے میں وہ ایک حصہ بھی ملا دیا وہ بھی ہم نے کھایا تو گوئے کہ وہ ایک حصہ جو ہمارا حق نہیں تھا وہ اس نو حصے میں مل گیا جو ہمارا حق تھا وہ سب کیا ہو گیا برابر برابر ہو گیا اس لئے جب تک ہم عشر نہ نکالیں تب تک ہمارے لئے وہ فصلیں کھانا جائز نہیں ہے اس لئے یہ مسئل سب ذہن میں رکھیں کہ ہم نے سب نے عشر نکال لیا مجھے لگتا ہے کہ انساللہ مسئلہ آپ کو سمجھ جائے ایک مسئلہ پر اعرض کر دوں جیسے بٹائی پر ہوتا ہمارے یہاں جس کو ہم بولتے ہیں عرص پر وہ یہاں زمین دیتے ہیں تو اس میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدھا مالک کا آدھا جو کاشتکار ہے اس میں بھی عشر ہے لیکن اس میں عشر کا طریقہ یہ رہے گا کہ جیسے دس من مکی نکلی ہے تو اس میں پانچ من کس کا ہوتا مالک کا پانچ من کس کا ہوتا کاشتکار کا تو وہ ایسا کریں یا تو پہلے دس من کا ایک ساف میں نکال لیں ایک من نکل جائے گا بعد میں اس کو تقسیم کر لیں یا پھر ایسا کریں اگر انہوں نے پہلے تقسیم کر دیا تو پھر اپنے اپنے میں نکال لیں اب اس کا پانچ من مل گیا اس کو بھی پانچ من مل گیا تو اس کو کتنا نکالنا آدھا بیس کلو اس کو بھی کیا نکالنا ہے بیس کلو اور یہاں پر ایک بات اورا کر دوں جیسے ہمارے پاس جو گھاس ہوتی ہے جو رکھون سے نکالتا ہے جو خدر و رکھ کاس کہتے ہیں تو اس گھاس میں اشر نہیں خدر و گھاس میں اشر اس کے علاوہ جو چیز کاشت کی جاتی وہ ہی جاتی اس میں ہے اب یہاں پر وہ گھاس کونسا جو ہم سردیو میں بوتے ہیں جو سردیو میں گونک وغیرہ جس کو بولتے ہیں کیونکہ وہ خد نہیں اگتا ہے اس کو اگایا جاتا ہے اس میں اشر ہے لیکن جو خود اکتا ہے اس میں اشر نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ انشاءہ کافی محصہ سمجھا ہو گیا اب یہاں پر ایک مسئلہ اور میں ہمیں دو نماز کے تعلق سے جیسے کہ ہمارے مولا جمال صاحب نے نماز کے تعلق سے بڑی اچھی باتیں